جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لیے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کا یا ایک پہاڑی بناتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم تکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیری ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا لڑے بغیری لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے ساری دنیا پہ چھا گیا وہ چپ ساری دنیا میں چھا گیا اس نے اپنے دور میں تین کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا مسلمان اپنے روج پہ تھے میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے یہ غور سے سنیں میری بات یہ جو شباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف شباز شریف شباز نہیں شباز تو خیر پولش کرتا رہتا ہے نواز شریف عاصف زرداری مریم خواج عاصف فضل الرمان ڈیزل ان سب نے ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی فوج کے ادارے کو نقصان پجانے کی کوشش کی تو اس لیے شباز گل کو نہیں پکڑا جو اس نے کہا کیا تھا اس کو اس لیے پکڑا اس کے پر تشدد کیا کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں ہم چوچائے کر سکتے ہیں ڈڑانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈڑے کہ اگر شباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو زینی طور پر اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کل وقت ہے میں نے آج آپ کو دو وجہ سے یہاں بلایا ایک کہ جو شباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور دوسرا عوام کی آزاد آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے سب سے مقبول چینل اے آروای اس کو بند کیا اس لیے نہیں بند کیا اس لیے بند نہیں کیا کہ اے آروای نے کوئی غلطی کی اس کو بھی اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا وہ ہمارا موقف میرا موقف عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آرہا تھا اس لیے اس کو بند کیا اور باقی چینلز کو خوف پھلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آگئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پچھائیں گے تو میرے پاکستانیوں میں آج اس لیے آپ کو صرف چوبیز گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں فیصلہ کون وقت ہے ڈیفائرنگ مومنٹ ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف اگر ہم اس خوف کے بت کے سامنے چھک گئے ہمارے سامنے غلامی ہے ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فیرون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پرقابو پا جاتے تھے لوگوں کی تنقید ختم کر کے اس طرح عوام غلام بن جاتی ہے تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور پہلی دفعہ اپنی چھپی سال کی سیاست میں میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ایک سوئی ہوئی قوم جاگ رہی ہے علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگانے کی کوشش کی آج بھی وہی دور ہے ہم انگریز سے تو زادہ ہو گئے لیکن جو آج ان چوروں کو اوپر بٹھایا ایک بیرونی سادش کے تحت اور اس کے بعد ان کو ہمارے اوپر مسلسل کر رہے ہیں خوف پھلا کے پچیس میں کبھی یہ قوم بھولے گی نہیں پورا منتجاج تھا یہاں ڈی چوک کی طرف لوگ فیملیز بچے ایک پورا منتجاج کر رہے تھے اور اس پورا منتجاج کو جس دہشت گردی سے دہشت پھلا ہی گئی سامنے نظر آ رہا ہے رینجرز کو اور پولیس کو عورتیں بچے فیملیز ہیں ان کے اوپر جس پر دردی سے انہوں نے شیلنگ کی صرف ایک مقصد تھا کہ ان چوروں کو ہم کسی طرح ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ہم کسی طرح تسلیم کر لیں سب سن لو یہ چوروں کو جو چوروں کا ٹولا ہے جو تری سٹوڈز ہیں جو باہر بگوڑا بیٹھا ہے آج سب سن لو یہ قوم جاگ گئی ہے بیدار ہو گئی ہے شعور آ گیا آپ جو مرضی کر لیں جترہ مرضی خوف پھلانے کی کوشش کریں میڈیا کو ڈرائیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کو اٹھا لیں ان کو دمکیاں دیں ان کے اوپر ایکشن لینے سے ان کو ڈرائیں یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کریں آپ یہ عوام کے سمندر کو جو ازادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے شباز گل کو شباز گل نے جس طرح اس کو اٹھایا دو دن جو تشدد کیا اور پھر ایک آدمی کو اس طرح انہوں نے رکھا جس طرح پتہ نہیں کتنا بڑا ملکہ کو غدار پگڑا ہے شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے اور اور میجیسٹیٹ صاحبہ زیبہ آپ بھی دیار ہو جائے آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا اسی کو آپ نہیں کرنا تھا فضل رمان سے جان جاتی ہے اور خواجہ آصف جو کہتا ہے ہمیں تو امریکہ کے جوتے پالش کرنے چاہیے کیونکہ ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں دوستیوں کی وجہ سے وہ جو مرضی کہہ دے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا فکر نہ کرو ہم کیس کرنے لگے ہیں ان کے اوپر ہم اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ سارے فضلو کے اوپر نواز شریف کے اوپر رانہ سناولہ ان سب کے اوپر ہم کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ میرے پاکستانیوں سن لو میری بات قوم ازاد ہوتی ہے انصاف سے رول آف لاؤ سے جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تب ایک ایک قوم کو حقوق ملتے ہیں اور وہ ازاد ہوتے ہیں کبھی کوئی قوم اس طرح کے جو انہوں نے خوف زدہ کر کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی کبھی قوم کوئی بڑے کام نہیں کرتی پرواز تو اس قوم کی ہوتی ہے جو ازاد ہوتی ہے جس کے لوگ ازاد ہوتے ہیں اور انصاف ازاد کرتا ہے اور ہماری جنگ آئین کی بالا دستی رول آف لاؤ یہ ہے ہماری جنگ جو قل سے انہوں نے کیا انہوں نے قانون کی بالا دستی کی دھجیاں اڑا دی میں آج میں نے آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمان دے دی اس کو پتا تھا کہ ایک ظلم ہوا ہے اس کے اوپر پتا تھا پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیلنگ دی اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور میں بڑے عدب سے بڑے عدب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لاؤ کو اپ ہولڈ کرنا آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے ایمپلیمنٹ کرنا یہ جو ہوا ہے یہ سارا یہ صرف اور صرف طاقتوار نے دکھایا کہ وہ قانون سے اوپر ہے اور میں نے جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے آگے سے جواب دیتا جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا اس کے علاوہ ہم نے ہم نے جب سی سی پی اور لاہور اور ڈی آئی جی پنجاب ان کے اوپر پچیس میہ کو جو انہوں نے ظلم کیا تھا فیملیز کے گھروں میں تین تین بجے چلے گئے عورتیں بچے ان کو خوف زدہ کیا تو جب ہم نے ان کو پر ایکشن لینا تھا کیسز کرنے تھے تو ہمارے وہاں لوگ ڈر گئے کہتے جی وہ ادھر سے ٹیلی فون آگیا ہے کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ تو میں آج میں آج میں آج اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کیا کیا واقعی آپ نیوٹر ہیں ہمیں ہمیں تو کہا گیا کہ دیئے ہم تو نیوٹرل ہیں باہر کی اگر سازش ہوئی تھی تو ہم نے تو پیچھے ہٹ گئے تھے بسم اللہ کہ ماشاءاللہ آپ ہماری جو ایجنسی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز دنیا میں طاقتوار بہترین ایجنسیز ہیں تو آپ کو تو پتا چل گیا ہوگا سازش کا چلیں لیکن آپ نے فیصلہ کیا تھے ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن آپ کیا ہو رہا ہے آپ تو جس کو کہیں جو ظلم کرتا ہے پنجاب میں ہم نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے جی ہمیں تو جی پیچھے سے حکم آیا تھا ادھر اب اسلامباد پولیس کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو یہ چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو